موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام آزادی سپیشمنی زیشان آپ کے ساتھ آج پاکستان کی پچھتروی سال کی رہت شودہ اگست کا دن ہے اور شودہ اگست کا دن اور ہم آپ کے ساتھ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا اور بالکل جناب وینس سی وی ہمیشہ سے انٹرٹینمنٹ پر بلیو کرتا ہے اور آپ کو وہ تمام چیزیں پروائیڈ کرتا ہے جو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں آج کا پروگرام ہے اس لیے میرے لیے بہت خاص ہے کہ دو دوست ایسے بنیں جن سے پروگرام میں ملاقات ہوئی پروگرام میں ملاقات کے بعد جب باتیں آگے بڑھیں یعنی سنسلہ آگے بڑا باتوں کا تو بھائیوں نے بہت عزت دی اور آج بھی ایک ایک میسج پر اور ایک ایک کال پر یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے تو خورم بھائی کو میں خوش آمدیت کہوں گا جو کہ سب سے پہلے جیشنی آزادی بہت بہت مبارک ہو اور بہت بہت شکریہ بھائی آنے کا شورٹ ٹائم پر آتے ہیں لویو بھائی کہ کہتے ہیں کہ انسان عزت کا بھوکا ہوتا ہے جس طریقے سے آپ عزت دیتے ہیں اللہ تعالی اس کی جزا آپ کو عطا فرمائیں آمین اسی کے ساتھ سرفراز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم سرفراز بھائی آپ کا بھی ایسے ہی شکریہ آپ کو میں نے ایک ہی رہا کی اور کیونکہ یہ جیشنی آزادی ہے اور مین مین لوگ نہ ہو تو پھر مزا نہیں آتا اور ہمارے ساتھ بہت اچھے سنگر حادی موجود ہیں جو کہ بہت اچھی آواز کے مالے گئے السلام علیکم حادی علیکم علیکم السلام علیکم سلام علیکم چودہ اگرس بہت 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 مبارکو اور سب سے پہلے ایک ایک میسیج چودہ اگرس کے حوالے سے ہو جائے کہ خورم بھائی کیا دیں گے آپ میسیج سے اس کے بعد آگے چلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو تمام سرفراز بھائی ہے در آپ سب کو جشنی آزادی بینے سٹی ٹی وی کے تفسر سے آپ سب کو اور تمام پاکستانیوں کو اہل وطن کو اور جو ہمارے ملک سے بہار ہیں ان سب کو جشنی آزادی بہت بہت مبارک اور اللہ تعالی حمزار علیہ یہ سال خوشوں کے ہمیشہ لائے اور پاکستان کو مضبوط سے مضبوط بنائے آمین آمین اس کے بس سرفراز بھائی میری طرف سے تمام وینس ٹی وی کے دیکھنے والوں کو جشنی آزادی مبارک کو چترمہ جشنی آزادی ہے ہمارا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اس ملک کی آزادی کو جس طریقے سے ہمیں آزادی ملی ہے وہ دیکھتے ہوئے آج نظر نہیں آتا کہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں مگر بارال اس روح کو اس چیز کو پہچاننا چاہیے بڑی مشکل سے ہی آزادی ملی ہے بلکل ایسے یہ سرفراز بھی ہمیں سٹیٹس لگا کے آزادی نہیں ملی ہم نے لڑکے آزادی ہاں سکی ہے آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ سٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیتی ہے صبح تک سالنس سے نکال کر گاڑیاں چلاتی ہے اور پھر جساک پریٹ کا ٹائم ہوتا تو سو رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کا حال ہے تو اسی کے لئے کیا کہ نوجوانوں آپ تو تو یہ بتاؤ بھائی میں یہ بات یہاں اسے کنٹینیو کرنا چاہوں گا جیسے ہماری جنریشن ہے وہ سر پر سٹیٹس کے اوپر جو اپنے لائف کو جی رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے آپ سٹیٹس لگا لیتے ہیں ایوین آپ دیکھیں جشنے زادی کے بااد اگر ماں کی جو آتا ہے جیسے مردز دے تو آپ مردز دے آپ سے منا نہیں سکتے ایک دن مردز دے تو پورے تین سو پینسٹ دن ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے ماں سے محبت آپ سو سٹیٹس لگا کے کرتے ہیں ایسے ہی ہے نہیں تو جشنے زادی کی جو میسیج ہے یہ آپ محبت کرو اپنے وطن کے ساتھ پورے تین سو پینسٹ دن بلکل جی ایسا ہی ہے سٹیٹس پہ تو نہیں ہونا آپ بھی پکی بات ہو جائے یہاں پہ دو بڑے بیٹھے ہیں ان کے تو گارنٹی میں دوں گا کہ واقعی میں یہ اپنے پی شعبی کے ساتھ بہت زیادہ لیکن آپ کی جو جنریشن واقعی میں آپ چھوٹے ہو تو اکھرم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر سٹیٹس نہیں لگے گا تو خوشی کا جو محول ہے وہ کریئٹ نہیں ہوگا یا خوشی ادھوری رہ جائے گی زیشان میرا اب تا ماننا ہے دیکھیں ہر دور میں بلکہ نیو جنریشنز جو آ رہی ہیں میں بلکہ ہم ایسا نہیں ہے کہ میں تو بہت زیادہ نیو جنریشن کو سپورٹ کرتا ہوں اور دیکھیں بلکہ اسی طرح سرپراز بھائی ہم سارے جہاں جہاں یہ اپنی پروڈکٹس کے حوالے سے جہاں مطلب نیو جنریشنز آ رہی ہوں سپورٹ سیونٹس میں آ رہی ہوں کیریئر اپورچنیٹی آ رہی ہوں ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ لیکن ایسا نہیں تو ان کا بھی ہے لیکن کچھ خامیہ ہیں جو چیزوں میں اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ جتنا کہیں کسی چیز کے محتاج ہو رہے ہیں اب جیسے وہ ایک ہو رہا ہے کہ وہ ایک صاحب نے اس میں کیا بڑا اچھا کہ آج کل نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے لوگ جیو سے موبائل نکال کیسے دیکھتے ہیں جیسے دعا جو ہے وہ فون پہ کبول ہو گئی تو اب اس کی بجائے ہم اسی طرح آزادی جو بلکل بہت اچھی بات گئی کہ سفراز بھائی نے اور آپ نے بھی یہی کہا کہ آزادی اسٹیٹس پہ نہیں آئی اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں اور ہمارے دور میں بلکہ ہم لوگ جب ہوتے تھے میرے خیال میں تو ہمارے ہاں گلیاں مولے سجا تھے کمپیٹیشن ہوتا تھا میں ہوتا تھا سفراز بھائی کہ وہ سجا رہے ہیں میں اپنا سجاؤں آپ اپنا علاقہ سجائیں کمپیٹیشن ہوتے تھے ایسا ہے اب آپ نے وہی چیز دیکھا ہے کہ روڈوں پہ دوسرا ٹرین رہی ہے اچھا پھر ہم لوگ نیوی کے آرمی جہاں پریڈز ہوتی تھی اس میں لوگ جاتے تھے اب آپ دیکھیں آپ کو لوگ نہیں نظر آرہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنریشن جو ایک ایج سینئر سیٹیزنز پہ چلے گئے ان کو وہ لے جانا والا ہونا چاہیے بچے اگر سوتے رہے ہیں اٹھارہ بیس سال کے تو وہ ظاہرے شوق کیونکہ ہم سے زیادہ کیونکہ انہوں نے وہ آزادی کی قیمت ان کو ہم سے زیادہ زیادہ ہے جنہوں نے کربانیاں جن کے بچوں نے دی جن کے گھر والوں نے دی جن کے ماں و بہنوں نے دی انہیں پتا ہے یہ نحمت کس طرح ملی ہے ان میں جذبہ بھی زیادہ ہے بھئی دیکھیں جذبہ تو میرے ماننا یہ ہے کہ جذبہ تو قوم میں ہر پاکستانی میں جذبہ ہے لیکن جو بڑے ہیں احترام بہت ہے اب آپ نے میں آپ نے میری بات کو تھوڑا تھا آپ خود ہی کر دی کہ میں ہمیشہ کیونکہ میری ڈشنری میں لوگ کہتے ہیں پیار محبت میں کہتا ہوں پیار محبت بعد میں پہلے عزت تو ملک کے لیے بھی پاکستان بلکل مطلب جب آپ پاکستانی بولتے ہیں تب آپ کے اندر وہ جذبہ جاگے گا اور ہمارے ذہن میں شروع سے پاکستان سے محبت کے نہیں ہمیں تو ملا میں تو یہ ملا جی پاکستان کے لیے جان دے تو پاکستان آپ کی آن ہے پاکستان شان ہے جب یہ آن شان اور یہ ردبہ یہ آپ عزت سے آتی ہے پیار سے نہیں آتی تو جب آپ کے ذہن میں رسپیکٹ آئے گی اپنے ملک کی تو آپ اپنے ملک کی رسپیکٹ کے لیے اچھا پھر اس میں کیا ہے کہ وہ ہی بات آتی کہ جنریشنز اپنے لیے بھی کچھ ایسا کرتی ہے کہ وہ ملک کی پیچان بنے اور ملک میں اور ملک سے باہر بھی آپ اپنے ملک کا نام روشن کریں تو یہ ایک جذبے کو لانے کے لیے اور جو آج آپ نے پرگرم بھی کیا ایک دوبار اور پھر آپ کا بہت شکریہ کیونکہ جب بات ہی کہ ہماری جنریشن بھی جگانے والی ہے انہیں ذرا تیجئے ملک کرتے ہیں کیونکہ یہی قوم کا سرمایہ ہے اور آگے بھی ملک اللہ تعالی انہی کے ہاتھوں سے اور آگے آنے والی نصبوں سے چلے گا تو یہ پیغام جب ہم انہیں جائے گا پر ایڈ پر آئے گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی آتھر کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے میری بات کو فرنٹ کیا تو نسبت ہوتی انسان کو آپ کو جب نسبت ہوتی کسی چیز سے گر آپ اسی چیز کو مان لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی فلاو بے بود اور بکا کے لئے کام کریں اس کے وقار کو سربلند رکھنا ہے تو پھر ہم نہیں سوئیں گے اسی کے ساتھ آپ سے سر فراز بھئی سوا سیلنسر نکال کے آزادی کیوں منتے ہیں پچھلے دو تیل سال سے دیکھے ہوں میں یقین کریں شاید بولو جنہوں نے آزادی کے لئے اپنی جانے دینا اگر ان میں ساتھ کچھ لوگ زندہ ہیں اور مولیدیں سوٹ لیں بہت اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوں گے کہ یہ کیا جنریشن ہماری کیا کر رہی ہے ایسے ہی ہے ادا کے پاس سے میرا لوگوں کو پیغام ہیں بھائی سیلنسر نکالنے سے آزادی نہیں ملے گی نہ سیلنسر نکال کے آزادی ملے گی یا آپ کی اپنے لئے تو شاید آزادی ہو سکتی ہے دوسروں کے لئے جو ہے یہ مصیبت ہے بڑی مصیبت ہے یہ آج کل ایک ہمارے معذرت کے ساتھ آپ کے پرگرام کے توسط سے عرض کرتا چلوں یہ جو باجے ایک آگئے ہیں اور بے انتہا یقین کریں کانوں کو اتنی بری لگتی ہے ان کی آباس کی کچھ ادلی اور گورنمنٹ کو پابنلی لگانی چاہیے میں بلکل اگری کروں گا اس بات سے صحیح ہے دیکھیں فلیگ آپ کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے باجے اچھا نہیں لگتا آپ کے ہاتھ میں وہ چیز آپ کے ہاتھ میں اچھی لگتی ہے جو ملک کا وقار بلند کرے باجے آپ کے ملک کا وقار کیسے بلند کرسکتے صحیح دوسر یہ ہے کہ ہمارے ہیں ابھی گیمز کومن بیلچ گیمز ہو رہے تھے یہ اس میں ہمارے پاکستان کا فخر ہے جنہوں نے ہمارے لیے میڈل ہاتھ دوسرے ملکوں میں جا کے ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں کوئی ایسا کام کریں بھائی کوئی ایسا کام کریں جس سے ملک کا نام روشن ہو سیلنسر نگالنے سے باجے بچانے سے ملک کا نام روشن ہونے والا نہیں ہے ملک کوئی شاہ صاحب والی بات کروں گا اس ملک کے لیے قربانیاں دیں جن لوگاں نے آج اگر وہ میں اس حال میں دیکھیں گے تو متیاس ہوچیں گے دیکھیں میں شاہ صاحب ہم صبح اٹھتے ہیں چودہ اگست کے دن آج کے دن اور مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں فلیک سریمانی میں حصہ لیتے ہیں تو یہ ہماری اپنی خواہش کے تحت ہے نا کہ ہم جاتے ہیں اور وہ سارے کام جو ہے اپنے کوشش کرتے ہیں کہ ان میں پارٹسپیٹ کریں جنگ جنریشن کو انکریج کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ ڈریم ورلڈ میں شاہ صاحب بیٹھے میں وہ مختلف کیٹیگریز میں لوگوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں گیمز میں یا ڈیفرنٹ چیزوں میں میں اپنی جس کمپنی میں بیٹھا وہ مسلمان کوپیشن میں میں وہاں سے جس طریقے سے چیزوں کو سپورٹ کر سکتا ہوں وہاں سے سپورٹ کروں ایک میرا پیغام بھی ہے میسج بھی ہے لوگوں کے لئے بھی پاکستانی باہر پاکستان پاکستانی پھوٹک کری دیں پاکستانی چیزوں کو پرفیر کریں انہی کو یوز کریں اور پاکستانیوں کو سپورٹ کریں باجہ پاکستان کی پہچان نہیں ہے سیلنسر نکلنا پاکستان کی پہچان نہیں ہے آپ ایک اچھے شائری ہونے کا ثبوت جب دے سکتے ہیں جب آپ کا رویہ اچھا ہو آپ کا کلام اچھا ہو آپ بات اچھے طریقے سے کر سکیں اور آپ کا بیہویر لوگوں کے لئے بہت اچھا ہو بلکل جی ایسے ہی ہیں اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا پھر ہاں دی آپ کی طرف آتے آپ کا پیزا ساؤس بڑھا سا بڑھا سا بڑھتا ہے جام آپ کا بڑھا سا بڑھتا ہے تو یہ کیو این کیو کیا جو جو جم مجھے تو بہت بلکل میں نے ان کو سپیشل بولہ سامنیل جیم دے کر رہے گا اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ گفٹ ایمپر سری آپ بہی بھی کہتے ہیں تو فررق بھائی جو ہے ویسے ہی کشادہ دل کے آدمی وہ ویسے ہی جو ہے تو نہیں میں نے آپ کو بھی کہا تھا دیکھیں میں اورنیل یہ بات کہوں گا کہ میں نے سرفراز بھائی کو کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ گفٹ ایمپر چاہیے اور انہوں نے کہا کہ بلکل جناب دن ہو چکا ہے حادی آپ کی طرف آتے ہیں مجھے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا بچوں کو لگتا ہے کہ اگر سیلنسل کی آواز تیز ہوگی جذبہ زیادہ لگے گا کہ مجھے اس کو جذبہ زیادہ ہے ازادی کا اس کو بڑا دکھ ہے کہ ہم ازادی میری تو مجھے بتاؤ کہ چہرے پر فلیک بنا لینے سے کیا آپ پاکستان کی بکا کے لیے کام کرتے ہو یا یہ صرف سیل سیٹسفیکشن ہے کہ یا میں نے چہرے پر فلیک بنا لیا تو ہم پاکستانی نہیں نہیں بالکل آپ نے دوست بات کی کہ چہرے پر فلیک بغیرہ بنانا یا سیلنسل نکالنا یا پھر آپ سڑکوں میں بائک بھگاتے ہوئے لے کر جانا اس کے بعد پھر جا کے سی ویو میں کھڑے ہو کہ وہاں پر ریسیں کرنا یہ سب حضور ہے اس میں آپ کیا میسیج کیا دے رہو آپ آپ میسیج دوسری جنریشن کو مطلب آپ کے ساتھ جو آنے والی جنریشن ان کو بھی کیا میسیج دے رہو آپ ہماری جنریشن کی جو ہے اس کے بعد پھر ہماری کوئی اور جنریشن بھی ان کو بھی میسیج جا رہے ہیں جیسے سرن نے بات کی تھی کہ ان کے پریڈ ہوتی تھی خورم بھائی نا جی جی تو خورم سرن نے بتایا تا کہ لوگ جو ہے لے کے جاتے اپنے بچوں کو ایک سیلیبریشن ہوتی تھی ایک آپ کا فیسٹیویل ہوتا تھا جس کو آپ پوری طرح مناتے تھے آپ کو ایک ججبہ آتا تھا اس کے بعد جب آپ کائدازم کے مزار پہنچ کے وہاں پر پریڈ دیکھ کے اس کے بعد پھر آپ جب بولتے تھے پاکستان زندہ باد مطلب اندر سے ایک آپ گوز بمز جن ہی ہوتے ہیں جس کو رونگٹے کھڑے جانے بولتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو مطلب میں جاتا تھا تھا اپنے نانا کے ساتھ وہاں پر جا کے پریڈ ہوتی تھی ساتھ ہی ساتھ جانے کے بعد نانا ہم لوگ کو پریڈ دکھا دیتے ہیں اور ہم لوگ جو جو سے بہن بھائیوں سب کے ساتھ چلاتے ہیں پاکستان زندہ باد ایسا جسان بھائی محسوس ہوتا تھا کہ میں کیا باتا ہوں آپ کو اچھا اس سے میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو بھی کہ الحمدللہ میں اسوسییٹڈ رہا ریڈیو پاکستان جس نے بارہ بچ کے اعلان اس سے بارہ بچے سے ایک منٹ پر اعلان ہوا تھا آل انڈیا ریڈیو آپ سن رہے ہیں اور اس کے بعد بارہ بچے اعلان ہوا تھا کہ ریڈیو پاکستان سے آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان کی نشریہ تو اسی ادارے کا میں بھی حصہ ہوں اور یہ جب پریٹ سرمنی ہوتی تھی تو غالباً دس سال اس کو ہوسٹ میں نے کیا ہے اللہم دلیلہ اور بہت اچھا لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں آپ کے جو دیکھنے والے ہیں کہ آپ کو یاد رہتے ہیں آپ کو جینا چاہیے مومنٹس کو جیسے کہ اپنے دریمار ریزورٹ ہے یہاں پر ہم آتے ہیں اپنے mind کو اپنی بارڈی کو اپنے سول کو ریلیکس کرنے کے لیے لیکن بیئنگ پاکستانی اگر ہم ریلیکس سننے چاہتے ہیں تو ہمیں ان فیسٹیبلز کو بھی انجوائی کرنا ہے اور پروپر ٹائم سے کرنا ہے کیونکہ پریٹ آپ کے لیے چار بجے نہیں ہوگی وہ آڈ بجے ہونے تو آڈ بجے ہی ہوگی تو پھر کیا کہیں گے اسے سبھا سبھا اس کے بعد آج آپ کی ارجنٹ کال سبھا سبھا پہنچیں تو اب یہ ساری چیزیں اکرینج کرنی ہوتی ہیں لیکن وہ آواری بات ہے جب جذبہ ہے تو ہم بھی سوچیں ہم چھ بجے سے صبح ہوتے ہیں جلدی جب چیزیں جب آپ نے کرنی ہے اسے ساری بات جذبے کی ابھی حادی نے بردیگا اب یہ بھی نئی جنریشن ماشاءاللہ لیکن ان کی سوچ ان کی سوچ ہماری ابھی آسان نہیں کہ یہ کہیں ہماری اج کی ہوگئے لیکن اچھی سوچ میں اسی لیے کہ ملک کا ہمارا مستقبلی انہی لوگوں سے آنے والی نسلوں سے صرف ہر جگہ ہوتا ہے ہم بھی جب بڑے ہو رہے تھے تو کچھ ہمیں بھی خامیاتی ہمارے بڑوں نے ہمیں گائیڈ کیا اور آپ کو پتا ہے کہ ملک ہر ملک کے لیے خاص طور پر بلخصور پاکستان جو جب سے بنا ہے اس کے پیچھے آپ کو بتا ہے ہر غیر سیاسی ہے کیونک آپ کو بتا ہے میں فنکشنل لیگ پاکستان فرکشنل ڈرشک ساؤت کا صدر بھی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس حوالے سے آپ کو پتا ہے تو ہماری تھوڑی سی انفرمیشن یا نولیج ایک سیاسی بیان نہیں ہے لیکن ہی حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کے سکم کے پیچھے غیر مسلم بہت ساری سیاہ لگے مشرف پسند ناصر جو اس ملک کو عادت آجاتی تو پھر تو کوئی چیز پیچھے نہیں رہتے لیکن میں اس بارے میں آپ لوگوں کے لئے یہ کہوں گا کہ آپ ہیں یا سر اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں آج اس ملک کے لیے دیکھیں اس ملک کے لیے بہتر سوچ رکھنے کی بہتر کام کرنے کی بہتر چیزیں پروائیڈ کرنے کی ینگ نسل کو یہ ضرورت ہے اس وقت کی نہ کہ یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں جو فضولیات میں آتی ہیں ان سب چیزوں کا کوئی پائدہ نہیں ہے مگر سب سے بڑی جو ضرورت آج ہے ہمارے لیے وہ کس چیز کی ہے کہ دیکھیں اپنا کردار ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کے متاثر ہو سبحان اللہ یہی چیز ہے آپ کا کردار جو ہے وہ آپ کی چیزوں کی مازی کریں ایسا ہی چیز ہے اور اسی کے ساتھ سب سے بڑی جانا دو لائنے ہمیں سنا دو کون سا ملی نغمہ سنا رہے ہو کیونکہ آج کے دن ملی نغمہ نہیں ہوگا تو پھر مزا نہیں آئے گا تو بلکہ کچھ نہ بڑی جانگے لیکن اس وقت ہم حادی کے زبرزتے ملی نغمہ کے ساتھ ہوں بلکل حادی سوائن یہ وطن ہمارا رشو تن سے پہچان ہماری یہ وطن ہمارا قربان یہ کتنی دے کر آزادی لائیں میں تو یہ جانوں ساری دنیا بھی یہ جانے دل سے میں نے دیکھا پاکستان جہاں سے میرا دل تھی پیما دل سے میں نے چاہا پاکستان جہاں سے میرا دل تھی پیما جہاں سے میرا دل تھی پیما بلکم بیک اور چودہ اگر سوائے بلکل جی اس وقت بھی سوڈیوز میں جو ہلا گھلا بلکل دیکھا جلے جاہاں بلکل اس وقت خونم بای اور سر فراز بلکل باتیں کہ ہمیں جیمیں چاہیے ہمیں زندگی میں مینٹینران کیونکہ خونم بای کے لئے میں بولو کہ جیمیں کا بڑا شوق اور اب وہ کہہے کہ میں واپس ان شیپ آنے والا ہوں تو اس کا مطلب موڈلنگ کی طرف اب کتا ہے دوارا جیم ہلتھ جو ہلا ہمیں موڈلنگ سے یہاں شو بے سے آپ کی اپنی اچھی موڈلنگ سے موڈلنگ سے موڈلنگ سے چلے ٹھیک ہی جو ہوا تو آپ کی تفاصل سے آجیں اور باقی یہ بتائیں کہ اب ہم چلتے ہیں پرانے دور میں کیونکہ میرا ہمیشہ سے ایک چیز ہوتی کہ ہم بھی پاسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کبھی ایسا کیا کہ جھنڈیاں جب افوڈیبل نہیں تھے تو کیونکہ بنی وانا ہی جھنڈیاں ہم جاندیوں کے پیکٹس دیاتے تھے اس کو آٹے کے اندر پانے مکس کر کے اور اس کو پھر جوڑ کے اور ایک دھاگے پر بنا کے ہم جاندیاں بنایا کرتے ہیں کبھی ایسا کام آپ نے کیا ہو رم بھائی جب آپ نے کام پوچھا ہے بات یہ کہ جب باتیں میں تو بڑا بسر میں بلند ساف سا آدمیوں بولتے تھا ہوں میں تو بہت سفا ہی کرتا تھا کہیں گی جو لگی ہوتے تھا ہاں کس اتار کے لیاتا تھا اور اپنی طرف لگا دیتا تھا اور اپنی طرف لگی ایسا کام پوچھا تھا یہ نہیں جو لگی لیکن وہ بھی ایک شوق تا کریتا تھا کسی کی طرف دیکھا ہم نے بھی تیسری ہی لگی ریار میں ہی تک سوچا ہم نے ایک کام پیٹیشن والی چیز تیز ہے اگر اگر وہ ایک کام پیٹیشن والی چیز تیز ہے کچھ ایسا کام پیٹیشن والی چیز تیز ہے اور بعد میں ان کو بھول گی دیتے تھے تو سوچتا تھا ہے میری کانگا ہم نے بہت زیادہ لگا رہا تھا شاہ صاحب نے میرے مولنے سے جنڈیاں اتار کے لے جاتے تھے پھر اپنے اور شاہ صاحب نے ڈیسائیڈ گیا کہ میں لہی بنا ہوں گا اور آپ جاہے وہ جنڈیاں لگائیے پھر شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں ہم اسے ہی کر لیے جاتے ہیں پھر اپنے دا کے واقعے لے کے ملکے پھر اپنے شروع کریں اچھے چلے ان سے دھاگے تو کہتے ہیں کہ ٹرینٹ تھا ایک تائم پہ کہ پتنگ بازی بڑی ہوتی تھی مجھے چھوڑا گستہ اگر آپ مجھے کراچھی بھی دیکھا لگے لہور میں بڑا زیادہ اس کا جانڈے ہے کہ پتنگ بازی کی جاتی ہے تو آپ کا انٹرسٹ رہا کبھی پیچھے میں چھڑھنے گھر والوں نے کبھی کنچے کھلنے کی نہ پتنگ بازی کرنے کی کبھی ہستا کہ یہ کام کی ہی نہیں زندگی میں پچنگ بازی نہیں کھلی کھرو ملکل نہیں کھلی میں نے تو پتنگ بازی بھی کی ملکل نہیں کھلا پتنگ بازی بھی کی جب ہم بادن مجھے ہیں اور اپنے کا اپنی کرتا تو وہ اس کو معنی سے آخر جانبا ہے تو اس کو پلانک پلانک کے واقع ہے اگلی ہے کہ کراچی مسین سے ہم بلانگ لڑکانا سٹیز اور ہیدراباس اور سارے سیجن سات پر وہ اپنی کسیڈ سات پر لہر انجام کراچی کراچی شروع سے چلا رہا ہے اور کراچی لیول میں رہا ہے اراؤن سندھ کے اندر بلکہ ہم بڑا پرانا دور ہیں ہم تو اپنے مجھے کہ سواجتا ہے کراچی سے شہر جائے ہیں کراچی کو شہر جائے اور ہم کارچی کو شہر جائے ہیں کافہ لوگوں سے بھی سوچ جدا لیکن اس کے 31-80 ویڈہ کیشتا ہے اور پر کراچی میں جتے ہیں کہ سواجتا ہے وہ لیتا ہے جس لیکی دوبائی چیزیں اپنے کا اkteر ہیں الان لوگوں کے ساتھ ہوگی جائے ہیں لیکن پڑھے چیزیں سوال جائے ہیں میں یہ جو رہے ہیں جو جو别 نے جانا ہے جو ہر کے لئے constitution وہاں جب رہتے ہیں جہاں گھروں کی چھتے اور یہ ملا ہونا وہاں لوگوں کے دل بھی ملے ہوئے تھے ایسا ہی ہے وہاں اور اسی سے ہی یہی جو چیزی تھی میں آپ سے کہا کہ جنڈیاں ہوتے تھے ہم جب کھرے ہوتے تھے ہم جب کھرے ہوتے تھے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے ہم ہی سوچتے تھے کہ جنڈیاں ہوتے تھے کسی کچھا دیا گلیوں میں جنڈیاں آ رہی ہیں ہم نے وہاں سے دو تین توڑی دوسروں کو دیکھ لیا ہے دو دوست باندھ رہے تھے تو دوسروں کو دیکھ لیکن خوش ہوتے تھے کہ چلو ان بچوں میں ملک کے لیے جنڈیاں ہوتے تھے وہ نہیں کر رہے تھے دوسری جگہ ہی سجاوٹ کر رہے تھے لگ رہا تھا کہ یہ کم لگ رہا ہے تو اس دور کے جو بزرگ تھے یا پڑوسی بھی تھے انہوں نے فیملی انوارمنٹ کلچر جو میں آپ سے کہا تھے کہ گلی محلے جو سجنہ وہ یہ انہی بنا پہ ہوتے تھے اور اس دور میں آپ کو بتایا کہ یہ فون سیسٹم راپتوں کا ایسا تو تھانی جو ہمارے ہو یہ ہے کہ آپ ہی بیٹھے آپ نے ایک سیل فیلی اور وہ چلا دی پانکیسان زندہ وار دویں دے دوار پیزے ہم کھا رہے ہیں آپ نے اکتھک پیزے گی لی تو اس سے گیا ہو رہے ہیں تو اس سے گیا ہو رہے ہیں پہل میں بھی تھے کہ ملک کے کم بیلنگ بھی ہوتے تو اس میں کیا ہوتا تھے تیم بیلنگ بھی ہوتی تھی ملک کی ملک ملک استحقام لوگوں سے ہوتا ہے ملک استحقام لوگوں سے ہوتا ہے جب کمیونٹی ایک ہوتی ہیں مذہب سے یا کسی فکے سے تعلق رکھنے کا مقصد نہیں ہوتا زیشان جیسے ہمارے جتنے ملک ہیں ہمارے قوم کے لوگ ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہم اس پر فخر ہیں پاکستانی ہونے تو ہم سب ملکے جب یہ آزادی کو ملکے بناتے ہیں تو اس سے ایک آپس کی ہمانگی اور مضبوطی آتی ہے اور ملک استحقام کی نشانی یہی ہے اب وہ دور جو آگے جسنا بڑھا ہے اس میں وہ چیزیں نظر نہیں آرہی ہیں پہلے ظاہر ہیں کھل کوئی بھی ہوں کرکٹ زمانے میں ہم کہہ رہے ہیں گھروں میں کرکٹ کھلنے کو بنایا جاتا تھا کھل کو اتنا پروموشن سین نہیں ہماری ایج تک اچھے جب تک ہم ٹین ایج پار کر کر چلے گئے کا اچھے جسے جانب تک ہمیں ہمیں پڑھا ہے بناوگے نباب ہمیں کھلوگے کودھگے تو ہوں خراب اب اس کو برحضہ چینج کردیا یا برابر ہمیں آپ کردے ہیں اگر کسی ایک ایک ٹی سپورٹس میں جا رہے ہیں بڑے نباب بن جائیں بلکل آج کل جو زندگی میں کہتے ہیں ایکٹیوٹیز اٹھے طورتی ہے جی نہ خرابتی ہے اگر آپ اس پورٹس ایکٹیوٹی ہر جمی دون مینشت سے تباForいる جانمedia ہے جانب کما اپنی طرح دیکھا ہے جب تک آپ فزیکل لگا ہوں گے جو بھی آپ کہ ہم جب ہم بھی کرنا چاہیے جم حاصل بیٹھنا دیم جب ہم ج니까م جب فراز ہے چاہتے ہیں تو آپ فیزیکل لگا ہے آپ کام میں لگن چیزیں کچھ کریں کیلئے میند اقشیلی باڈی سی جلتا ہے باہت زندگی لگی ہے بہت زیادہ ضروری ہے مجھے بہت اچھی لگے پھر سرفرائز بھائی کی طرف سلتے کہ کیونکہ آپ ریوار ریزورٹ میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ہی under the one roof you just get each and everything لیکن وہاں پر بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے جو گھروانوں کی تربیت ہے وہ بہت بولتی ہے جس طرح سے آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو محبت بانٹتے ہیں this is not you but your family is there ماشاءاللہ سرفرائز بھائی مجھے یہ بتائے گا کہ جب آپ چھوٹے تھے اور چودہ اگست کا تہوار آتا تھا تو میں نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے بھی کہ ہمارے جو امی اببو تھے وہی کہہ دے تھے کہ اچھے طریقے سے تیار ہو اور چلو قائد عظم کے مزار چلتے ہیں اور یہ اس وقت سونا نہیں ہے کیونکہ ہماری جو قوم نے کتنی قربانیاں دیئے کیونکہ ٹرین چلی تھی جو کہ لاہور تک پہنچی تھی اور وہ کورٹر سے بھی کم بچی تھی اور جس میں جو آپ نے یہ باجے بجانے کی بات کی تو اس وقت جتنے مسلمانوں کو کٹا جاتا تھا تو وہ باجے بجا کے خوش ہی منائی جاتی تو وہ بھی ایک سرفرائے بھائی کی بار سے پہلے بے آپ نے کہا چھوٹے ہیں یہ تو ابھی چھوٹے ہیں یہ تو ابھی ان کے باج بھی شوق تو ان کے ابھی بھی ہوئی ہے دراصل شاہ صاحب جو بھی بات عرض کر رہے تھے جھنڈیاں لگانے والی اور ہم جو کہہ رہے تھے کہ جی میں لئی بناتا تھا اور شاہ صاحب جو ہے وہ جھنڈیاں جو ہے وہ دھاگے میں پھروتے تھے مگر اس وقت ایک جو سب سے بڑی چیز تھی جس کی احتیاط ہوتی تھی جو ہم کرتے تھے اور شاہ صاحب بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گے دیکھیں وہ جھنڈیاں پاؤں میں نہیں آتی تھے یہ بات یہ بات کسی کے پاؤں میں نہیں آتی تھی ہم اس کو اتارتے تھے لپیٹتے تھے اور اگلے سال کے لیے رکھ دیتے تھے ماشاءاللہ اور احتیاط سے رکھتے تھے ہندرڈ پر سے کبھی ہمارا جھنڈا ہمارے پاؤں تلے نہیں آیا سبحان اللہ آج میری لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے آپ کی پروگرام سے وینس ٹی وی کے حوالے سے لوگوں سے یہ بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہوں کہ خدا کے واسطے اس پرچم کا اعترام کریں سبحان اللہ آپ کے دل میں اگر اس کا اعترام ہے نا تو یہ کبھی آپ کے پاؤں کے نیچے نہیں آئے گا ہم جھنڈیاں لگاتے ضرور ہیں آج صحیح نا نہ لگائیں جھنڈیاں آج کل تو سب سے بڑا بھو ہے کہ خدا کے واسطے جھنڈیاں نہیں لگانا چاہتے ہو تو ایک درخت لگا دی ماشاءاللہ پرانٹیشن کی طرف جائیں ہمیں درختوں کی بے انتاہا ضرور رہتے اپنے جہاں آپ رہتے ہیں جس جگہ آپ موجود ہیں وہاں پہ درخت لگائیں ابھی شاہ صاحب نے کوئی سو سو پر درخت لگائیں درخت لگائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں جہاں ریائش پذیر ہوں سائم ایویڈیو میں ہمارے ایک دوست ہیں غازی الدین احمد صدیقی صاحب میں نے اور انہوں نے مل کے ہم نے کافی بڑی ایک پرانٹیشن وہاں پہ کی اور درخت لگائے مگر دیکھیں یہ ہمارے صدقہ جاریہ بھی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک چھاؤں بھی ہے اور جہاں تک رہے گی جھنڈیوں کی بات تو دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا کہ خدا کے باستے ضرور سیلیبریٹ کریں مگر یہ جھنڈا یا پیزت ہے ماشاءاللہ اس کو پاؤں کے نیچے نہیں آنا چاہیے اس بات میں میں بھی سرفراز بھائی کہوں گا کہ لوگ جو ہیں وہ گاڑی کے بونٹ پر جو ہے وہ جھنڈا لگاتا ہے اور اس کو اسی پر بونٹ پر کھڑے ہو کر ہوتنگ کر رہے ہوتا ہے اس پر بیٹھنا یہ چیزیں پاکستان اس لیے نہیں ملا تھا دیکھیں صرف بات دراصل یہ ہے کہ گاڑی پر جھنڈا لگانے سے آپ پاکستانی نہیں ہو جائیں گے یہ دل میں آپ کے ایک چیز ہونی چاہیے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں پاکستانی ہوں میں نے بھی آپ سے ارش کیا کہ آپ کا کردار خود کہے کہ آپ پاکستانی ہیں بی پاکستانی بائی پاکستانی آپ لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا کردار تھا جس کی ویسے اسلام پھیلا ماشاءاللہ ایسے ہی ہو نا تو ہمارے یہاں کیا ہمارا کردار یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک پاکستانی ہیں ہم ایک مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہماری زبان ہماری چیزیں وہ ہماری کردار کی اکاسی کریں زبردست زبردست اسے یہی چیز کہتے ہیں کہ proud to be پاکستانی کیونکہ پوچھیں ان لوگوں سے آزادی کی کیا قیمت ہے کشمیر کا ہی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر روز دن دہاڑے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کیوں کیونکہ ان کو آزادی نہیں دی جاری انڈیا کا ایک کہتے ہیں کہ ظلمانہ تشدد ہو رہا ہے ان لوگوں پر اور جہاریت کے ساتھ وہ آگے بڑھا ہے کہ انڈیا کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے لیکن ہمارا بھی یہ نعر ہے کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان اب ہم حادی کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہم بڑی بڑی باتیں بڑی کرتے ہیں جنریشن کیونکہ یہ جنریشن ہے یہ واقعی میں اگر آپ خورم بھائی کی بات کرو یا سرفراز بھائی کی بات کرو تو انہیں آپ کی زندگی پر بہت زیادہ سٹرگل کی ہیں آج جس مقام پر یہ بیٹھ ہیں کہ وہ دریم ورل ریزورٹ کو دیکھ رہے ہیں ان کو لیٹ کر رہے ہیں اس کے پیچے ان کی کڑی محنت ہے یہ کنٹری ہیڈ ہے سربان فوٹس کے تو ایسے نہیں کہ ان کو دیکھ کر یار اتنے اچھے ہو چلو کنٹری ہیڈ بنا دیتے ہیں ان کو یہ نہیں کہتے کہ اتنے ماشاءاللہ بیلڈر آدمی ہو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ لئی بناتے ہیں وہاں پر بیلڈر بھائی نے کام کیا جنڈیاں انہوں نے ہی بنائی ہیں یہ بنا ضبط ہزتا یہ جنڈیاں ہم نے بھی بنائی ہیں نہیں میں آپ کی طرف ڈیفرنٹ پر اس پہ آنا کہ پاکستانی ہونے کی نشانی سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ آپ نے شلوار کمیز پہنی ہیں آپ اپنی زبان کو کیوں نہیں ہون کرتے آپ جہاں پر اردو بول سکتے ہیں وہاں پر انگریزی کیوں بولتے ہیں یہ بتاؤنا مجھا کیا وجہ ہے کیا کامپلیکس ہے کہ اگر میں اردو میں اچھی بات کر سکتا ہوں جتنی تہذیب اردو میں انگریزی میں تہذیب نہیں ہے جتنی محبت اردو میں ہوتنی انگریزی میں محبت ہو ہم کیوں انگریزی بولتے ہیں انگریزی میں ایک word ہے you that means تم یا آپ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ اگر آپ پیار سے بولو آپ تو ایک تہذیب آتی ہے ایک پیار آتا ہے ایک محبت آئی خلوص آتا ہے آپ یہ بولو تم تو وہ صحیح نہیں لگتا ہے میں آپ سے اس کروں دیکھیں بات یہ ہے کہ اردو جو ہے نا بہت پیاری زبان بہت پیاری زبان ہے حکیم صحیح صاحب والی اردو تو شاید آج کوئی بولتا بھی بلکل ایسا ہی ہے بات ہی نہیں ہوتی اس میں تو مگر جہاں تاکہ ہم اردو کی بات کریں ہمارے ہاں اردو کو اگر آپ جو ہے وہ پرموٹ کریں آج کل تو ہوتا ہی ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو مائیں جو ہے وہ کسی انگلیش اسکول میں نام لکھوانے کی بات کی جاتی ہے میرے بچے کی انگلیش ہو جائے دیکھیں انگلیش ہماری ضرورت ہے اردو ہماری زبان ہے اپنی زبان کو پریفیر کریں اور آج کل جو میں دیکھتا ہوں جس طریقے کی اردو بولی جاتی ہے وہ اردو نہیں ہے اردو بہت ہی پیاری اور بہت ہی شائستہ زبان ہے میرے اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں جہاں کہیں بھی ہم بیٹھیں آپ کے چینل پہ ہوں یا کہیں بھی ہوں اردو کو پرموٹ کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ انگلیش بولنے سے آپ کوئی عالم فاضل نظر آئیں گے اگر آپ اچھی اردو بولتے ہیں تب بھی آپ عالم فاضل ہی نظر آئیں گے تحزیب یافتہ پہ کھیلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کل مجھے ہیڈیز ہو رہا ہے آج کل میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے بولنے میں اسی ہی حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ کنٹری ہیڈ ہیں سلمان فوڈ میں تو انگریزی بولنے کی وجہ سے آپ کو کنٹری ہیڈ بنایا گیا یا آپ کی سٹرگل کی وجہ سے بنایا گیا صرف دیکھیں کسی بھی جگہ آپ ہوں چاہے شاہ صاحب جس مقام پہ بیٹھے ہیں حاضی جس مقام پہ بیٹھے ہیں یا میں جہاں پہ بیٹھا ہوں ہر چیز جو ہے وہ سٹرگل مانتی ہے آپ کی محنت آپ کو کسی جگہ پہنچاتی ہے اور کتنا آپ کی ڈیلیگیشن ہے اس کمپنی کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کوئی دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی میں کسی پوسٹ پہ آجانا کنٹری ہیڈ ہو جانا یا جیسے خرم بھائی ہمارے ڈریمبر ڈیزورٹ کو ہیڈ کرتے ہیں یہ نہیں ہے اپنے نیچے والوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے آپ ان کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں ایک ٹیم بنانا بہت بڑا کام ہے اس ٹیم کے ساتھ کام کرنا بڑا کام ہے اس ٹیم کو لے کے چلنا بڑا کام ہے آپ کا اگر مزاد اچھا ہے آپ کی گفتار اچھی ہے اور آپ اچھے طریقے سے اپنے نیچے لوگوں سے ڈیل کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی چیز آپ کو رکے گی زبردرزی کی بات خرم بھائی کی طرف آئیں گے لیکن اس وقت ہم بریک پر جا رہے ہیں اور بریک پر ہم جائیں ہادی کا ملی نغمانہ تو ایسا نہیں ہو سکتا جلدی سے اپنا جو گیٹار ہے اس کو سکت کریں اور کونسا ملی نغمانہ سنا رہے ہیں ایک بینڈ ہے جنون صحیح جنون بلکل تو نام سے بڑا سے لیا ہوگا آپ کو جنون اس سے اور عشق اس سے ملتی ہے آزادی تنظیم اتحادی مال قرد کا فرما تنظیم اتحادی مال خاک پاک مہربار جیسے رو جسم جا جانتا ہے سا جا تنظیم اتحادی مال کی باصوات ملتی ہے آزادی جرور سے اور اشکے سے ملتی ہے ازادی اور جناب ویلکم بیک جنون سے اور اشتے ملتی ہے آزادی ازادی ایسے ہی ملتی ہے اور کہتے ہیں کہ جنون اور جذبہ ہونا چاہیے اور پھر منزل آپ کے قدم چومتی ہے ایسے ہونم بھائی اب ماشاءاللہ ازاد نے بڑا جملی نقمہ گیا ہے اس میں جوش جنون ان کی آواز میں بھی تھا بلکل بوڈی لینگویج سے بھی فیل ہو رہا تھا تو وہ ہمارے رونگوڈے بھی کھڑے ہو گئے بے شک اور لگا بھی ایسا ہی کہ ہمیں ایسا لگا کہ آج ہم پھر ایک دفعہ پھر وطن آزاد کرا رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ جذبہ جب تک قائم رہے گا تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اور ہم سب جو ہماری کاوش ہیں کیونکہ ہم سب پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر بنانے میں لیکن سب سے پہلے بس میں ایک بات یہ ہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے پہلے عزت کریں اور اس کی عزت کریں محبت عشق ضرور ہونا چاہیے لیکن اس سب سے اوپر ہے ریسپیکٹ عزت جب تک ہم خود اپنے ملکی جو بھی سفرات ہوئے ہیں بہت اچھی بات بولی کہ آج کے دن جھنڈہ تو سب لگا رہے ہیں یا کوئی انڈیا لگا رہے ہیں لیکن کل صبح جب آپ جائیں تو وہ روڈوں پر روندرائے گاڑیوں کے نیچے پیروں کے نیچے یہی دکھ کی بات کفائشوالی بھی تھی لیکن اس میں عزت تھی کیونکہ دیکھیں کفائشوالی تو گھر میں جا اچھی تربیت ہوتی ہے اب ہم سب نے بات کی کہ جو گھر کے بزرگ ہیں پیرنٹس ہم سب کے ان کی تربیت کا رہے بالکل ہے کہ فضول خرچی اور چیزوں کی بالکل لیکن وہاں تھی وہ عزت کی جھنڈہ کے نیچے نہ آجائے کوئی جھنڈی چھوٹی سے آپ نے کہیں دیکھو کوئی جھنڈ کوئی بیچ کوئی جبی چیز ہونا کہیں نیچے نہیں دیکھتا تھا کوئی اور وہ تو مطلب اٹھا لیتے تھے اب تو آپ مطلب روڈ پر اٹھانے کیلئی میرے خلال میں پورے ہوگا مطلب بلانا پڑے گا کمسی کو بلائیں آپ کو پندر اگر کو نظر رہیں گے یہ شاید ہم نے خود ہو اپنا لیے اچھا ایک چیز مجھے بڑا یہ ایک چیز مجھے بڑا یہ ایک چیز مجھے بڑا یہ مجھے بڑا یہ ہاتھ میں جنڈا ہو جو لگا رہا تھا آپ نے فلیگ لیا آپ پاکستان کو آپ لے رہا رہے ہیں اس کا مطلب مجھے بڑا یہ بنواشو کے پاس چلیں تو آپ چہرے پر بنائیں میں ساتھ دے گے میں اور سرفاز میں جنڈا لے رہیں گے زبر یہ کہتے ہیں کہ جو عزت کو ہاتھ میں تھامتا ہے وہ پھر چاند دینے کے لیے بھی قربان ہوتا ہے زبر یہ بڑا یہ میں پڑی تھی اگر کا کتاب میں بلکہ آپ کے چینل کے توجہ سے ایک چیز اور انکریز کر دیں کہ آپ نے بہت ایک اچھا ہمیں حیدر حادی صوری ہے حادی 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 سے آپ نے ملایا بہت اچھا لگا اور ہم بلکہ بڑی دلی دعا ہے کہہلا تعالیٰ ان کے فن میں ان کو ترقی دے اور یہ پاکستان کا نام روشن کریں اور جہاں تک ہمیشہ کی طرح کہ ڈریم ورلڈ ہو سلمان فوڈ ہو ہم سارے ملکے جس جس کے لیے ہر پاکستانی کے لیے ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیوز جنریشن کو سپورٹ کریں تو ہم ہمیشہ انشاءاللہ ان کے ساتھ میرے نیکسٹ شو کو آپ سے سپانسر کریں تو بلکہ جنہاں میں نے بھی ان کو کہے کہ مجھے سپانسر سے ہیں دو سپانسر موجود ہیں یہی پروگرام میں ان کو دکھا ہوں گا تمہارا تو سلمان بھائی ساری میری خورم بھائی اور سار فراز بھائی تو you are the one those who people just help me out اور کہتے ہیں کہ آج کے دن تو ایسے چودہ اگست پر گفت ملتا تو یہ گفت میرا آپ نے ملتا ہے ایک چھوٹی سی بات اور کرتا چلوں اس موقع پر چودہ اگست کے موقع پر اگر ہم پاکستان فوج کو یہ نہ کہیں کہ ان کے قربانیاں ہیں تو زیادتی ہوگی زبر جست صحیح کیونکہ فوج ہمارے ملک کا وہ حصہ ہے جو ہر جگہ آپ کی وطن کے لیے سینہ سے پر روکے کھڑا ہوا ہے سبحان اللہ اور ہماری فوج کی بہت بڑے قربانیاں ہیں تو پاکستانی فوج کو اسلام سبحان اللہ اور الحمدللہ میرا خیال ہے آج بھی ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں ابھی ایک آپ کے اتنے واقعہ دیکھا ہوگا ملوشستان ملوشستان میں جو واقعہ ہوگا اور ان کی فیملیوں پہ کیا گزرتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بلکل مگر جی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے مگر یہی فوج ہے جس کی ویسے آپ چیند کی نیند سو رہے ہیں بلکل جی وہ جاکتے ہیں تو ہم سوتے ہیں اور یہی والی چیز کے ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک والدہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو خوشی کیوں نہیں ہوئی کہ آپ کے بیٹے نے شہادت کا جو جذبہ ہے وہ اس کا تھا اور اس نے جان میں شہادت نوش پائی تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لگا کہ میرا بیٹا ملک کے لئے قربان ہوا لیکن اس کے سائٹ پر میں ایک ماں بھی تو ہوں میرا بچہ دنیا سے گیا ہے تو واقعی میں جو ان کے جذبات ہوتے ہیں اور کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ فخر ہے کہ میرے بیٹے کے دو بیٹے ہیں جو کہ تیار ہیں وطن عزیز پر قربان ہونے کے لئے اور انشاءاللہ دیکھیں ہم تو بہت سارے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو معذور ہو گئے فوج میں اور اس معذور ہونے کے باوجود ان کی جو ہے وہ آدھ بھی کانٹیبیوشن ہے فوج ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح نا اور بچارے بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے مگر یہ کہ ان کے جو جذبیں ہیں اگر وہ آپ دیکھیں تو آپ احران رہے ہیں زبرز لیکھتر پوچھے جس ملک کے لئے جان دینے کا جذبہ میرے خالے ہمارے ملک کی جو فوج ہے وہ خوابل ستائش ہے اور ہمیں فخر ہے اپنی فوج میں یہی کہہ رہا ہوں انڈیان آرمی کی بات اگر کر لیا تو وہ ڈر کے پیچھے ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا یہ تو لڑنے کے لئے آگئے آجاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ اور جب وہ نریندر جو نریندر موڈی نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہم نے اتنے لوگوں کبھا جو ایک مرا تھا ہمارا جب ان کا وہ سر ابھی بورڈر پہ پچھلی دن میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے بورڈر پہ ہمارے فوجی جوان جو ہے وہ ایسے ہاتھ کر کے کھڑے لیتے ہیں اور ایسے ہی انڈیا کا ایک فوجی جو ہاتھ کر کے کھڑا باتا اور یہ مقابلہ ہو رہا تھا کہ کس کا ہاتھ پہلے خورم بھائی نیچے آتا ہے تو الحمدلللہ پاکستانی فوج کا ہاتھ جو ہے وہ بلندی رہا ہے سبحان اللہ اور کہتے ہیں کہ ہماری جو پاک فوج ہے جتنی بھی ہماری عام فورس ہیں چاہے وہ پاک فوج ہے وہ پاک بہریہ ہے پاک فضائیہ ہے ہماری ایون وارڈن ہیں سٹی وارڈن ہیں ہمارے ٹرافک پولیس اور ہمارے جو پولیس والے ہیں سب کی عزت کریں مجھے صرف ایک دکھ ہوتا ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ اس وقت کے بیل نون جگہ پر جواب کرتے ہیں اور آپ کا کارڈ بھی جو ہے وہ ایک پاورفل کارڈ ہے لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی پاور آ جاتی ہے اور جب ناکبندی کی جاتی ہے کہ جب ہر گاڑی کو سرچ کیا جاتا تو آپ اپنا وہ کارڈ کیوں دکھاتے ہیں سر میں چھوٹی سی بات آپ کو اس کرتا چلوں اس میں بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب روڈ پہ نکلتے ہیں اور جو ہمارے یہاں کا ٹرینڈ ہے شاید گاڑی بڑی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو خاطر منی لانا یہ لوگ ہماری ہی رکھوالی کے لیے روڈوں پہ کھڑے ہیں بہت باتیں کی یادی ہیں پولیس کے میک میں کی حفالے سے مگر شہید بینی لوگوں میں سے ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور انہی لوگوں میں سے دیکھیں ہر جگہ جو ہے وہ اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہیں بلکل مگر ایسا نہیں ہے کہ سب برے ہیں یا سب اچھے ہیں ایسا نہیں ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں پولیس میں بین تہا اچھے آفسرز ہیں اور جن کی بڑی قربانیاں ہیں بلکل اور اتنے شہد ہیں جن کی قربانیاں ہیں آپ دیکھیں جو ابھی بم بلاسٹ کے واقعات ہوئے ہیں اس میں اور ان کی فیملیاں کس طرح سفر کر رہی ہوتی ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی بلکل جائے کیونکہ جس کے گھر سے جو چلا یاد ہے اس کو پتا چلتا ہے یہ قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ سکون میں بیت رہے ہیں اور یہ چودہ اغسط کا جو دن ہے پھر میں وہی بات ارز کروں گا کہ اس کو منانے کا سیلبریشن کرنے کے لیے جب آپ سیلنسر نکالتے ہیں یا باجے بجاتے ہیں تو خدا کے باسے ان لوگوں کو ذہن میں رکھیں جن کے گھر میں کوئی شہید ہوا ہے یہ کوئی بیمار ہے کسی کی تکلیف ایسی ہے اور آج پچھتر سال پورے ہوئے ہیں ما شاء اللہ پاکستان کے اور میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے اندر مچورٹی لے کر آئیں مچورٹی جب انسان کے اندر آتی ہے تو خود با خود آپ کو ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگتا ہے کہ میری بینگا شہری کیا ذمہ داری ہے ہماری یہاں پر خورمہ یہ غراب سے بات کرو تو باہر ہم کہیں کنٹری میں جاتے ہیں کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ڈسٹ بین نظر آئے تو ہم اس میں ڈسٹ انڈ کریں جو بھی چیز ہمارے پاس آئیے کوئی بھی پوٹ انڈ کریں اور یہاں پر گاڑی کا شیشہ کھولتے دروازہ کھولتے پان کی پھینک پھینکتے بھائی اگر آپ پاکستان کو سافت نہیں کھڑے گی تو کون سافت کرے گی کیوں آدھی اس میں کیا کاؤ گے ایسے دیکھتے ہیں نا اچھا آپ کو ایک چھوٹی سی اقبال باتا ہوں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو آپ کو ایک سوچ آتی ہے جو سوچ آتی ہے کہ میں یہ گلاس اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ رہا ہوں یہ ایک سوچ آئی ہے مجھے ٹھیک ہے تو وہ سوچ کبھی آپ اس کے بیک اینڈ پہ جا کے سوچا کرو کہ یہ جو سوچ آئی ہے کہاں سے آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے یا کسی اور طرف سے آئی ہے تو آپ جو ہے نا اس برائی سے محفوظ ہو جاتے ہیں سبحان اللہ لیکن ہمارے یہاں سٹیٹس پہ پہلے چلے جاتے ہیں سوچنے کا تو بہت ٹائم بہت پہلے سٹیٹس ڈالتے ہیں کہ یہ سوچ آئی ہے کتنے لائکس آئے ہیں لیکن اگر آپ سوچ لے نا یہ تو بہت ساری برائیوں سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے میں یہی کہتا ہوں کہ جب کوئی میں نے بڑا مجھے عجیب لگتا ہے فیس بک سٹیٹس پہ اس کا مطلب ہوتا ہے بیری گوڑ لیکن نا آپ کا ایک بندہ نے لکھا کہ میرے والد صاحب کو انتقال ہوگا سب تھم بھپ کر رہے ہیں بھائی کیوں افسوس انہ اللہ ہے انہ راجون تو بھائی سٹیٹس کو دیکھیں لیکن اتنے سٹیٹس فریق نہ ہو جائیں کہ زندگی آپ جینا دشوار ہو جائے اب یہاں پر ہم آتے ہیں خورم بھائی کی طرح خورم بھائی کیا چیز جو ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پچھتر سال پاکستان کو ماشاء اللہ بنے ہوئے ڈائیونڈ جوبلی آج تو آپ لیک دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو کہ نہیں ہونے چاہیے پروپرلی ختم ہونا چاہے گے پھر سرفراز بھائی کی طرح ریشان آپ نے سرفراز بھائی نے حیدر نے بڑی جو باتیں جتنی میں ایک خلال میں کی ہیں ان کا ایک نیچوڑ آپ سب کی بات کی اصل میں بڑا خاموشی سے میں آپ سب کی باتیں بڑی سن رہا تھا میں نے کہا اچھا ہے پوائنٹس باتیں ہوتی ہیں مزہ بھی آتا ہے اچھے اچھی باتیں ہوتی ہیں سننے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے سدر صاحب تو آرامنا ہوگا تو میں نہیں لیکن بات یہ کہ جب آپ اچھا ہے ساتھ ہوں اچھی باتیں ہیں اچھی بات سننا بھی نہ ہے آپ کی نولیج میں اضافہ اور آپ کہیں تو آپ ماشاءاللہ سارے ہماری اچھی بڑی آج کی محفل ہے گئے تو مجھے اس میں بڑا فخر بھی محسوس ہے خوشی کا باعث ہے کہ میں آپ کے چینل کے تفسوس سے وینس کے میں آج اس میں شامل ہوں لیکن میں یہی بات کو تھوڑا کہ آپ نے کہا ہم باہر جاتے ہیں تو ہم کوئی چیز ہم باہر کیو میں بڑا بیٹ کرتے ہیں خالی ایک وہ زمین پر ایک چھوڑا سٹیپ لگا ہوتا ہے اس کو کروس کر کے آگے نہیں جاتے کہ جب تک وہ کیو سے آگے سا نہ جائیں ہم پلائن نہیں کروس کرتے یا ہم بیریئرز بھی لگاتے ہیں تب بھی وہ ہم اس کو باہر رہا ہم سوچتے ہیں ہماری شان کے خلاف ہے تو یہ وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے یہ ابھی آپ نے کہا کہ انگلیش کی وجہ سے کہیں کچھ ہوتا ہے تو وہ نفسیات والا آ جاتا ہے تو قوم تو یہ ہی ہے باہر جا کے لیکن بات وہ یہ کہ جب تک ہم ان چیزوں کو بیسے اچھا ہی برائیاں سب چل رہی ہیں اور جہاں تک سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں تو وہ عمل سے سوچیں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا ریزلٹ کیا آئے گا تو آپ بہت سے چیز کرتے ہوئے رک جائیں گے کہ میرے کسی عمل سے کوئی چیز اچھا ہے اچھا سامنے ریسپونس جا رہا ہے یا میرے اس عمل کے بعد سامنے والا اس کے بارے میں میرے لیے یا میرے قوم کے لیے یعنی میرے ملک کے لیے کیا رائے قائم کرے گا تو یہ آٹومیٹکلی بہت سے خامیہ دور ہوتی جائیں گی اور جہاں ہمارے باپی بات بلکل آ رہی تھی پولیس شہدہ کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے افاجہ پاکستان کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ ہم جب سے آزاد ہوں آزاد ہم ہو گئے ہیں بلکل اور اس میں ہماری فورسز کا بلکل بہت بڑا ہاتھ ہے اور آزادی جو ہے اللہ تعالی نے جو ہمیں ابھی تک حاصل ہے وہ ہماری افاجہ پاکستان کی بدولت ہے اور شہدہ جتنے بھی ہمارے گئے ہیں میرے خیال میں تا قیامت تک ہماری قوم کو ان کو خراجت تحسین پیش کرنا چاہیے بلکل کیونکہ یہ کہنا بڑا لگتا ہے کہ کسی کا بیٹا شہید لیکن واقعی ان کی ماں ان کی بہنیں ان کی وائف ان کے بچوں سے پوچھے ہیں جن کے جو یتیم ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس گھر کا جذبہ یہ ہے جو کہا کہ اگر کسی کا بیٹا گیا ہے تو دوسرا بیٹا تیار ہے کسی کا والد گیا ہے اس کا بھائی تیار ہے یہ جذبہ اور قوم رہے گا تو دیفنیٹلی پاکستانیوں میں یہ جذبہ بہت ہے اور میں آپ کی اس بات کو ہماری قوم کے جو بھائی نے بھی کہا کہ ہاتھ اٹھانا جو کیا بھارت میں پاکستان کس کا ہاتھ تو میں ہمیشہ کہیں کہیں بات ہوتی تو میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں انڈیا کے اور پاکستان کے حوالے سے کہ مانا کہ وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں مانا کہ وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں مگر ہماری طرح جان ہتیلی پر تھوڑی رکھتے ہیں سبحان اللہ تو ہمارے جب تک یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے آتا ہے ہمارے مذہب کی بات آجاتی ہے دین کی تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں سارے اور پورے پاکستانی متحد ہو جاتے ہیں صحیح اور وہ پاکستان کی بقا کے لیے جو ایک ہو جاتے ہیں بلکہ جذبہ انشاءاللہ رہے گا اور پاکستان کی تمام فورس زندہ بات پروگرام کا وقت پتہ ہی انشاءاللہ ختم ہو گیا اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ خورم بھئی آپ کا سر فراز بھئی آپ کا خاربی ویسے آپ آ نہیں رہے تھے میں نے آپ کو دیکھے کتنی مشکل سے بلایا دیکھیں کتنا زبزب سے ہو گیا کام تو یہ کہہ رہے تھے بارش ہو رہی ہے یا تو یہ ہو رہا تو سب چیزیں چلتی ہیں لیکن زندگی جہانا آسان ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ زندگی میں جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے لیکن اپنی نیت کو صاف رکھیں تو منزل آسان ہوتی ہے انشاءاللہ اب کوئی اور ایسا ایونٹ آتا ہے تو میں پھر آپ لوگوں کو بلاؤں گا میرے دوسرے شو کی اناگریشن میں میں بھولنے نہیں دوں گا میں بڑاپے کی طرح بات یہاں کرنا تو بہت بہت شکریہ بلکل جی اللہ حافظ خوش رہی ہے آباد رہی ہے خورم بھائی خورم بھائی خورم بھائی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے ترقی دے دونوں میرے بھائیوں کو اور ہمیشہ آپ ایسے ہی ہر جس شو میں بھی جائیں ایسے ہی چار چاندگا زندگی میں کہتے ہیں نا کہ میری زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی حادی آپ کے آواز کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ میری جانب سے اور ایک مل کر نعرہ بھی ہو جائے تو اس کے بعد کریں گے کہ پاکستان زندہ واد ان کے سوا جانا کہا اسی زمین اور اسمہ ان کے سوا جانا کہا بڑھتی رہے یہ عوشنی چلتا رہے یہ کرمہ پاکستان پاکستان زندہ واد موسیقی